بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسول کریم سولہ مینے کی امپورٹڈ حکومت اور اس کے بعد نگران حکومت ابھی تک ملک کے نامور سیاستدانوں کے خلاف اغداری اور بغاوت کے مقدمات بنا رہی ہے اور ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا جو اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص پہ دو سو پرشاہ کسی پہ پچاس ہیں کسی پہ بیس ہیں کسی پہ دس ہیں اور محبے وطن رہنما جتنے بھی ہیں ان کے خلاف اغداری کے کیس پڑھ کے کوئی بندہ یقین بھی نہیں کرتا کہ یار یہ بات قابل یقین ہی نہیں ہے کہ جو رہنما قومی محبے وطن رہنما ہیں پاکستانی ہیں پاکستان کے لیے ان کی گران قدر خدمات ہیں ان میں میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں لیکن میں یہاں لاہور کے نام اگر لے لوں پاکٹر یاسمین راشد پچھتر سال عمر ہے کینسر کی مریض ہیں اور ان کی میڈیکل کے شعبے میں عوام کے لیے بے پناہ خدمات ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے آواز ان کی سنائی دی رہی ہے نو مئی والے دن لوگوں کو روک رہی ہیں کور کمانڈر آوس میں جانے سے چودری اجاز احمد صاحب سینئر بزرگ رہنما ہے ساری زندگی جدو جہد میں گدری ان کو بچاروں کو پکڑ کے بند کیا ہوا ہے محمود الرشید کو پکڑ کے بند کیا ہوا اس طرح کے شاہ محمود قریشی کو عمران خان کے ساتھ تو آپ کو چلیں ہے کوئی جو بھی دشمنی ہے لیکن ان کے ساتھ دائیں بائیں ستر ستر سال کے پینٹسٹھ پینٹسٹھ سال کے اسی اسی سال کے بزرگ رہنما جن کی زندگیاں پاکستان کے لیے گزر گئیں ان پہ بغاوت کے کیس بنایا ہوئے ہیں پارٹی کسی سے بھی ہو کوئی ہو لیکن کم از کم اتنا شرم آیا تو ہونا چاہیے تھا امپورٹڈ حکومت کو کہ ہم یہ کیس بنا رہے ہیں کل ہم کس موں سے میڈیا کے سامنے جائیں گے عوام کے سامنے جائیں گے کل اگر کوئی دوسری حکومت آ جاتی تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا کیا یہ ساری عمر اس ملک میں یہی تماشا لگائے رکھنا چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہماری بھی گرفتاریاں ہوئی تھے کوئی ایک بھی نہیں ایسا بتا سکا کہ جس کے ساتھ وہ سلوک ہوا ہو جو تم کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ تو آج سنا سپریم کورٹ سے میں براہ راستوں نہیں سن سکا لیکن دو چار ادرات کے کلپ سنے ہیں خوشی ہوئی کہ سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جتنے سیاستدانوں اور صافیوں کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمات بنائے گئے ہیں انہیں خارج کیا جائے اور یہ مزاق بند کیا جائے عدالتیں چھوڑتی ہیں پولس بار پھر پکڑ لیتی عدالت چھوڑتی ہے پولس چھوڑتی ہے ایف آئیے پکڑ لیتی ایف آئیے چھوڑتی ہے نیاب پکڑ لیتی ہے ایک تماشا لگا ہوا ہے نظام عدل کا مزاق بنایا ہوا ہے کچھ نگران حکمرانوں نے اور وہ نگران حکمران ہیں جن کی مدتیں پوری ہو چکی ہیں تین تین مہینے اب وہ غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سپریم کورٹ سے یہ توقع بھی کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ یہ بھی آنا چاہیے کہ آئین پہ مکمل عمل درامد ہو اور جو اپنی مدت پوری کر چکے ہیں نگران وہ اب کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے ان کو کان سے پکڑ کے اقتدار سے الگ کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں آئین توڑنے کے کہ نوے دن میں الیکشن کروانے کے لیے آئے تھے اچھے چھے مینے ہو گئے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں حکومتیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے فیصلے جو نگران حکومتوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں اور ملک کا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کوٹا باہستہ اہستہ حرکت میں آئے گی کاش اگر بندیال صاحب پہلے حرکت میں آ جاتے اور عدل کی پاور دکھاتے لوگوں کو تو شاید اس طرح کے مقدمات اور اس طرح کی زیادتیاں عمران عمران ریاض کی زندگی تباہ کر دی گئی عرشد شریف بچارے کو قتل کر دیا گیا اس طرح کے جو واقعات ہو گئے ہیں یہ عدلیہ کی خاموشی کی وجہ سے ہوئے اگر عدلیہ کو اسی طرح کے بولڈ فیصلے لیتی اور ایسا کرنے والے جو بھی ذمہ دار تھے نگران ہو یا کوئی اور ہو ان کو کٹیرے میں لاتی تو کبھی اس طرح کے واقعات کرنے کی کسی پولس والے کی کیا عمت ہے آئی جی ڈی آئی جی کی کیا عمت ہے کہ کوئی اس طرح کا عدالت سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف کر سکے لیکن یہاں تو عدالتوں کا مزاق بنایا ہوا ہے نگرانوں نے عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے نگران اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے فیصلے کی جو جسٹس اجازل حسن صاحب کی سربرائی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے کیا ہے پورے ملک میں تعریف کی جا رہی ہے ہم بھی ان ججوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان تمام ججوں سے جو عوام کے ٹیکسوں سے بہت بھاری مراعات لے رہے ہیں ان سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ عوام کو انصاف بھی فراہم کریں وہ عوام کے لیے انسانی حقوق کے پاس بان بن جائیں وہ انسانی حقوق کی دھجیاں نہ اڑانے دیں اداروں کو جس کا جی چاہے وہ جا کے گھر بلڈوزر لے کے گیٹ توڑے کسی کے دیواریں پھلانگے گرفتار کسی کو کرنا ہے گرفتار ماں بہنوں کو کرے بچیوں کو کرے بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کرے جیسے کل پرسوں فیصلہ باد میں سکول کے بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس طرح کی لا قانونیت ملک میں نہیں ہونی چاہیے کسی صورت بھی حکومت کسی کی ہو تو اس کو روکنے کا رستہ تو سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے سپریم کورٹ اگر بھاری ایکشن لے گا کچھ دمہ داروں کو کٹیرے میں لائے گا تو باقیوں کو انشاءاللہ سبق حاصل ہو جائے گا کہ ہم نے بھی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنا کام کر رہا موسیقی